اسلام علیکم آج ہم آپ کو دکھائیں گے بیت المال پاکستان کے بیٹ سائٹ کا فائدہ کیا ہے اور اس بیٹ سائٹ سے آپ کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ بیت المال پاکستان بیت المال ہر ملک کے اندر ہوتا ہے سعودی عرب کے اندر میں موجود ہے پاکستان میں موجود ہے اور دیکھر پتہ نہیں کن 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 کنٹریز میں موجود ہے اور اپنے بیت المال کے بارے میں سنا بھی ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کا بٹن دباتے اور بیل آکین کا بٹن دبانا بلکل بھی مت بھولئے گا اور بیت المال کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ سے دیتے لیں کہ بیت المال کیا ہے اور کس طرح سے آپ اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں ایڈکیشنل سیکٹر میں بھی اور دیکھر چیزوں میں بھی تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ہاو ٹو گیٹ اسسٹنس یہ بیت المال پاکستان کے یعنی کہ بیت المال پاکستان سے آپ اسسٹنس کیسے حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھایا ہوں اس کے مطلب بھی آسانی سے آپ سوچ کر سکتے ہیں جیسے کہ گوگل ٹرانسلیٹر آپ نے لکھا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں کلک کیا جہاں سے وہ جیسے حاصل کی آپ نے اور آپ نے لکھا مدد کیسے حاصل کی جائے بیت المال پاکستان سے پھر یہاں پہ لکھاؤ سب میٹی اور اپلیکیشن ایلگورد الانگ وزر اور ریکوارڈ ریکوڑ ڈاکیمنٹس تو پھر آپ نے یہاں پہ اپنے درخواست تمام مطلوبہ دستاوی جائے پاکستان بیت المال ڈسٹرکٹ آفس میں جمع کروائیں ہر ڈسٹرکٹ کا ایک الگ بیت المال پاکستان کا آفس ہے تو سندھ کے اندر بھی انتیس سے اکتیس زیرے ہیں تو ان سب کبھی اپنا اپنا بیت المال پاکستان آفس ہے تو ڈسٹ سے درخواست نمبر حاصل کریں درخواست نمبر آپ کو اپنے پیس کی حصیت کا پتہ لگانے میں مدد حاصل کرے گی تو یہ ایک خیال لکھا ہوا پاکستان کے تو قومی دبان اردو ہے لیکن انہوں نے انیلیج میں لکھا ہوا لیکن اب مسئلہ تو یہ ہی ہے کہ پیش آگیا نا کہ یہ چیز اردو میں کیوں نہیں لکھتا ہے یہ پاکستان کی قومی دبان تو جو ہے کونسا اس بیت المال پاکستان سے جو ہے ہمیلے اس کو فائدہ اٹھانا ہے بسے تو ہم ہی فائدہ اٹھانا ہے اسے تو آپ کو مزید دکھا جائیں بیت المال پاکستان کے فوائد لیکن ڈسیبل پرسنز اسپیشل فرینڈز ان کا جو کریٹیڑیا ہے وہ اس کریٹیڑیا کے جو ہے جو ہے جیسے کہ آپ بیت المال پاکستان اسپیشل فیملی پروجیکٹ پاکستان بیت المال میں معذر افراد کی درجے سے اندالی پیکش شروع کی ہیں مال اندال ہے اس میں ویلچئر ہے اور مسنوی عوضہ جیسے کہ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تو وہ اپنا ہاتھ لگوا سکتا ہے کسی کا پیر نہیں ہے تو پیر لگوا سکتا ہے وہ اور بیٹ اور اور بھی چیزیں تو ان سب کی تفصیلات ہیں یہاں سے جو ہے اس اس طرح سے رابطہ کریں اور یہ یہ جو ہے چیزیں اب آپ اپنے ساتھ لگائیں ڈاکیمنٹس کے ساتھ ویلچئر کے لئے جو ہے یہ سب سمان چاہیے ہوتا ہے یہ تصدیل چاہیے ہوتا ہے اس اس طرح سے چاہیے ہوتا ہے اور مالی امداد کے لئے جو ہے ایک مازوز کو تیس ہزاروں کے مالی امداد کی جائے گی مطلب یعنی کہ ایک بندہ تیس ہزار اور خاندان کے دو یا دو سے زائد مازوز افراد ہیں تو ساٹھ ہزاروں کے مالی امداد دی جائے گی تو بیت المال پاکستان سے جو ہے آپ ڈیسیبر پرسن سیسے فائدہ اوڑا تکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے پاکستان تھیلسیمیا سینٹر امداد برائے علاج و مالجہ تھیلسیمیا تمام مستحق مالی اپنے میڈیکل ریپورٹس اور سلیشن آخر کارٹ کے امداد پاکستان تھیلسیمیا سینٹر رابطہ کریں اگر بچے بچے کے علاج کروانا مقصود ہو تو فارم بھی ہمرا لائیں سینٹر اور موجود امداد آپ کے تمام ضروری فارمز مکمل کروائے گا تمام کارگزار مکمل ہونے پر اپنی درخواست کا نمبر ضرور حاصل کریں یہ نمبر آئندہ حوالے کے لئے استعمال ہوگا اچھا یہ جو ڈیسوبر پرسن سے اس کا ایک پی ڈی ایف فارم یہ موجود ہے اب چاہو تو پی ڈی ایف ڈاونلوڈ کر لو اور پی ڈی ایف سے نکال لو اور بیس علماء پاکستان کے اس طرح افراد آپ اپٹھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر پی ڈی ایف نہیں سمجھنا رہا تو آپ جی پیگ لے لو جی پیگ سے جو ہے آپ فارم فل کریں اس کو پرنٹ آؤٹ کریں پرنٹ آؤٹ کر کے فارم فل کر لیں اور اس کے بعد جو ہے ہم ڈیٹرن میں یا پھر کمپیٹرائز انٹری کر کے اس کو آپ جمع کر آتا ٹھیک اسی طرح کے پاکستان سویٹ ہوم یہ کیا ہے یہ تو میں نے ابھی فرس ٹائم دیکھا ہے اورفن ویڈاوٹ فاتر پولیسٹ آف دا پور ایس بیٹوین سکس ٹو فور دو سکس ایئرز یتین بچے غریب بچے عمر کم سے کم چار سے چھ ساری درمیانی جو یہاں پہ رہ سکتے ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے ہر یہ مجھے لگتا ہے کوئی نئی چیز ایڈ ہوئی ہے اس کا فارم یہ ہے بھائی اسے اس طرح سے آپ فارم فل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ جمع کر آتا ہوں ہیپٹائیڈس کے لئے بھی ہے یہ فارم اس طرح سے ان کو امداد دی جاتی ہے ہیپٹائیڈس والوں کو اور اس کے علاوہ جو ہے آہ ان کی امداد بھی اس طرح سے کی جاتی ہے کوئی نئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس طرح سے مدد کی جاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پر سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک کینسر کا ہے ایک ڈیسیبل پرسنس کا ہے ایک تھالیسیمیا کا ہے ایک بہت چھوڑے چھوڑے بچوں ہوتے ہیں ان کا مسئلہ ہے اور جنرل میڈیسنس تو پھر اتنا نہیں ہے لیکن ایڈیوکیشن سیکٹر کا بڑا مسئلہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اس طرح آج کے زمانے میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور تعلیم حاصل کریں گے تو مستقبل بہتر بنا سکیں گے اس کے علاوہ تو میں اور کچھ کہہ نہیں سکتا اوہر میں اس کی بات ہے سب سے بڑی بات تعلیم اب ایڈیوکیشنل اسسٹنس میں چلے گئے آپ نے دیکھا کہ بھائی امداد برائے تعلیم مستقبل جو کہ گورنمنٹ تعلیمی ادارے میں دیرہ تعلیم بہتر کے امداد ادارے امداد برائے حصول تعلیم دی جازی تو امداد کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے آپ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اب میرا سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ بھائی سرکاری اداروں میں سندھ کے سرکاری اداروں میں تو تعلیم بلکل فری ہے کلٹل فری آف کاسٹ ہے شاید یونیورسٹی میں فیس ہے یونیورسٹی میں فیس ہیں لیکن وہ بہت کم ہیں تو تعلیم کے لیے اسکول اور کالیج کی تو تعلیم سرکاری لیول بہتر فری ہے بس انہیں کتابوں خریدنے پڑتی ہیں اور یونیفارم خریدنا پڑتا ہے یونیورسٹی کی فیس کم ہے عادی ہے کسی کی زیادہ ہے کسی کی کچھ ہے تو ایڈیوکیشنل سرٹیفیکیٹ کا بھی آپشن ہے اس میں بیت المال پاکستان میں اس طرح سے آپ جو ہے وہ اس کی ویب سائٹ پہ آپ پوجی تفصیلات پڑھ سکتے ہیں اور آسائن سے ان کی مدد حاصل کر سکتے ہیں اب بات یہ رہی ہے کہ ایڈیوکیشنل اسسٹنٹ اور سرٹیفیکیٹ کے لیے فارم بھی جو ہے اس کے برابر میں یہ موجود ہے آپ نے یہ دیکھا یہ فارم موجود ہے ہاں پر آپ نے جو ہے اس کو فیل کیا یہ ایڈریس ان کا اس جگہ پہ یا تو سبمیٹ کرا دیں یا پھر میں آپ کو ایک اور جگہ بچاتا ہوں آپ اس کے اندر سے جا کے جیسے کانٹیکٹ ہے اب کانٹیکٹ میں میں جاؤں گا آپ یہ دیکھیں بیت المال مینجمنٹ مینجمنٹ کے لوگ تو یہ سب ہیں ایم ڈی ہیں پی ایس ایم ڈی ہے ڈیریکٹر ایڈنسٹریشن ہے ڈیریکٹر ڈی ہے ڈیز ہے پیشن این ڈ فنڈز ہے ڈالکٹر فیناس میڈیکل ڈی ایس آئی ای آف ای ڈیریٹر شلٹر ہوم ڈیریکٹر ایڈکیشن ڈیریکٹر ایم ڈ اید ایڈ پارتمنٹ ر ن ڈ ڈ اور پی ای ڈ ایڈ ڈ ای اوروڈٹ ڈیپارٹمنٹ تو یہ سب لوگ یہاں کے جو ہے میریجمنٹ خرسم ہیں اب بات آتی ہے ہے پروونشل آفیسز کی کہ پروونشل آفیسز کہاں کہاں موجود ہے جیسے پنجاب میں ملتان میں ہے کوئٹا میں ہے کراچی میں گلوستان جوہر میں وی اور لاہور میں ہے اور جمع کشمیر میں جمع کشمیر گل گل پرزستان میں اسلام آباد میں ہے پشاور میں ہے تو اس طرح پہ ان جگہوں پر موجود ہے یہ پاکستان کے الگ الگ شہروں میں خیر کراچی میں تو گلوستان جوہر کے اندر ہے پھر آپ یہاں سے بیک گئے آپ نے دیکھا ہے بھائی میرا صوبہ سندھ ہے میں نے سندھ پر کلک کیا اب یہ سندھ کا جو میپ ہے نا یہ میپ آگیا کہ بھائی آپ کو کہاں جانا ہے آپ کو یعنی کہ کس طرح سے آپ کو کس جگہ پر جا کے جوہے کرنا ہے اور کہاں پر آپ کا جوہے مطلب یعنی کہ آپ کا شہر ہے آپ کا ذلہ ہے آپ کا ڈسٹرکٹ ہے یہ سب ڈسٹرکٹ ہیں ڈسٹرکٹ وائز ہوا وائز کینڈر جیسے جیکب آباد ہے یہ شہر ہے کشمور کندھ کوٹ گھوٹکی سکھر لڑکانہ یہ سب شہر ہے زادی نوشرو فیروز خیرپور نواب شاہ جم شورو مٹی آلی سانکھڑ میر پل خاص ٹنڈو علا یار ہیدر آباد ٹنڈو محمد خان بدین عمر کوٹ تھرپارکر ٹھٹا کراچی خیر میں بھائی میں تو کراچی کہاں میں نے کلک کیا اس پر اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک ویب سائٹ کا پیج کھول گیا انہوں نے بھولا کہ بھائی اگر آپ نے کراچی جانا ہے تو کراچی کے جو آہ کراچی ون تو ہاؤس نمبر آہ ون بلوک اے شہیز مللہ ٹاؤن رفائیم ملیر ہالڈ تو ملیر ہالڈ ڈسٹرک ملیر کا ایک آفس یہ رہا ہے یہ جہاں پر ہے ڈسٹرک ملیر کے ایک آفس میں جا کے آپ یہاں پر جا کے فارم اپنے ڈاکیمنٹ سببیٹ کرا سکتے ہیں اگر آپ ڈسیبل ہیں تو آپ اپنا چیک وہاں سے تیس ہزار روپے کا وہاں سے بھصول کر سکتے ہیں اگر آپ کو تعلیمی اسسٹنس رہی ہے تو آپ تعلیمی اسسٹنس کے لئے بھی ان سے ہی رابطہ کر سکتے ہیں جو ڈسٹرک ملیر کے اندر یہ آفس ہیں پھر دوسرا جو ہے آپ کو وہ کراچی ٹو ہے تو نعمت اللہ اجن ان کا نام ہے اسسٹن ڈائریکٹر ہے یہ ان کا آفس نمبر ہے جو ان کا اپنا ذات کی موبائل نمبر ہے پھر وہ بنکاسم ٹاؤن کراچی کا جو ہے وہ یہ ہے اب بنکاسم ٹاؤن مجھے نہیں پتا کہاں ہے لیکن پھر بھی سرچ کر رہے کینڈا بھائی کارد آباد کائد آباد بھائی کدھر آچہ ہے بنکاسم ٹاؤن ہاں ہم چھت ہم چلے گا وکی پیڈیا کے اندر بنکاسم ٹاؤن سندھی کانسٹیوٹسن اچھا پیٹل کالونی گگر پٹک گلشن حدیر ابراہیم حضری لانڈی کالونی قائدہ باد رہلی اور لالا منور خان اسف شاہ منظور احمد اباسی اچھا خیال یہ سب بن قاسم ٹاؤن بن قاسم ٹاؤن کا جی آپ کو ہم نے بتا دیا ہے کہ بن قاسم ٹاؤن جو ہے وہ اس طرف لگتا ہے جیسے ان کی حدود میں گلشن حدیر آتا ہے گلشن حدیر آتا ہے کالپاٹک آتا ہے ابراہیم حدری آتا ہے لانڈی آتا ہے آزاباز آتا ہے کٹل کالونی آتا ہے تو یہ سب ان کی حدود میں آتا ہے خیر میں تو بھائی رہتا ہوں کراچی شہر میں تو کراچی میں کلپ کیا میں نے پھر اس کے بعد جو ہے کراچی تھی جو ہے وسی مختر خیر ان کو جو ہے وہ کراچی کا مہر وسی مختر نہیں سمجھے گا جن کے بعد تو کسی کی ضم کی اختیارات نہیں تھے پھر کراچی پریس کلپ میں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپر پھیک کے کہا کہ نہیں میرے پاس تو اختیارت تھی نہیں اگر رکھنے اور جو ہوتے گا انہوں نے کہا تو ان کا تو یہ والے وسی مختر صاحب کتے ہی نہیں سمجھے گا ان کو یہ دوسرے وسی مختر صاحب ہیں تو ان کا یہ پیڈیسرل نمبر ہے یہ آفس کا ہے اور یہ ان کا جو ہے موبائل نمبر ان کا ذاتی نمبر ہوگا اور جو ان کا آفس جو ہے قرنگی نمبر ون میں ہے تو یہاں پر آپ کے ڈاکیمنٹس وہ جو فارم میں آپ کو بتاتے ہیں جو وہاں جماؤں گے اور بشیل احمد جاکرانی اسسٹن ڈائریکٹر کراچی فورد تو یہ گلشن اقبال میں ہیں ان کا آفس ریونی آفس ڈی سی اینڈ اولڈ بلڈنگ ڈی سی آفس کمپاؤنڈ گلشن اقبال تو کراچی فائب جو ہے محمد صف اللہ اسسٹن ڈائریکٹر ہیں اور محمود آباد میں ان کا آفس ہے اور یہ ان کا ایمیل ایڈرس ہے اور یہ ان کا ذاتی موبائل نمبر موجود ہے بھائی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک اسی طرح جو ہے نیو کراچی والوں کا میرا خالی یہ ہے بلوگ ایٹ ایف بی ایریہ نیو کراچی اور نیو کراچی سے مختصر پاس پاس کے جو علاقے تقریبا تیرہ سے پندرہ جوسیز آتی ہیں ان علاقوں کے لوگوں کو اگر اسی اس کی ضرورت ہے بیت المال پاکستان کے پیسے کی ضرورت ہے یا کسی اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے لیے امداد کی ضرورت ہے یا کہ ڈیسیبل پرسنز کو کسی عوضہ کی ضرورت ہے جیسے پیار ہونا ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس اس طریقے سے آپ فارم اور ڈاکیمنٹس مضلہ اپنا الائیسی ڈیسیبل کوٹے والا اور ڈیسیبل سرٹیفیکٹ یہ سب جمع کرائیں گے تو یہ نیو کراچی کے تیرہ سے پندرہ ڈیسیز کو یہ لوگ فائدہ پہنچائیں گے ٹھیک اسی طرح کراچی سکس سے یہ ہو گیا کراچی سیون یہ ہے یہ سٹی کوٹ کمپاؤنڈ ایمیجینہ روڈ پوسٹ آفیس بلڈنگ تو سٹی کوٹ کمپاؤنڈ جو ہے وہاں ایمیجینہ روڈ پر ہے وہاں کے لوگ جو ہے ایمیجینہ روڈ سائٹ کے لوگ سلر سائٹ کے لوگ جو ہے بیت المال پاکستان سے یہاں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو زکراللہ خان اسسٹنڈ ڈیریکٹر نے ان کا موبائل نمبر ہے جو ان کا پیڈیسیل نمبر ہے سائٹ دیسٹرک ویسٹ کے اندر جو ہے وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا ایمیل ایڈرس ہے کوئی موبائل سے بھی میل کی جائے سکتی ہے ٹھیک کراچی نائن جو ہے وہ اس اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ سخیسن ناظرمباد ناظرمباد کے لوگوں کا آفیس بھی بنائے والا وہ انہوں نے بنایا ہے ڈی سی آفیس کے اندر ڈی سی آفیس ہے سخیسن کے اندر اور ڈی سی آفیس میں جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو سیدھے ہاتھ پر ٹرن ہوتے لیکے کہ سامنے کراس میں ایک آفیس ہے وہ بہترمال پاکستان کا آفیس ہے اس میں لکھا ہوا بھی ہے باقاعدہ تو میرا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیو کراچی والوں کا آفیس نزدیک ہونا چاہیے تو ان کا آفیس جو ہے اپی ایڈیا کے اندر کہیں بنا ہوئے جو ڈی سی آفیس سے بہت آگے ہیں اور ناظرمباد پاکستان کا آفیس ہے وہ ڈی سی آفیس کے اندر ہے جو ان سے بہت نزدیک ہے ایسا پتہ نہیں کیوں ہوا ہے جبکہ نیو کراچی تو تھوڑا دور ہے پھر اب بھی ایڈیا سے اس طرح سے آپ کو اپ ڈیٹس ہم نے دے دی ہیں اور آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں تو بیترمال پاکستان کی اپ ڈیٹس یہ دینا میں نے آپ کو ضروری سمجھا اور اس لئے ضروری سمجھا کہ پھر لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور بیترمال پاکستان سے جو ہے لوگوں کو فائدہ ہو جو جن کو آج تک کہ اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے بیترمال پاکستان ہے کیا اور کیوں ہوں اور ہم آپ کو مزید اپ ڈیٹس دیتے چلے ہیں باقیان کی ویب سائٹس میں کی لکھایا ہے اور ہم نے اس کو کاٹ دی ہے ہم ہوم پر چلا گیا دیکھیں یہ لکھاوا بیترمال پاکستان ہے نظر آرہا آپ کو بیترمال پاکستان یہ لکھاوا ہے یہ ان کا ایسو نمبر ہے سرٹیپائیٹ پبلک سیکٹر اور اورگنائزیشن ہے تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں اسکول فور ریہبلیٹیشن آف چائلڈ لیبر ویمن ایمپاورمنٹ سینٹر پرسن ویڈ ڈیسیبیلیٹیز یا دیکھوں گیلچئر بھی بنی ہوئی اور انڈیویجیل فینانشل اسکول فور ریہبلیٹیشن فور چائلڈ لیبر بچوں کی لیبر کے لیے بینظیر کی تصفیر بھی بنی ہوئی سیدھی سی بات ہے بھائی بینظیر کی تصفیر اس لیے لگی ہوئی کیونکہ وہ تو فرسٹ پرائم مینسٹر ویمن تھی جو ینگ فی بلکل اور پاکستان کے پرائم مینسٹر بنی تھی تو یہ سب آپ کے سامنے ہے اور اگر آپ کو ڈینیشن کرنا ہے تو ڈینیٹ آپ جہاں سے کر سکتے ہیں اور پرسن ویڈ ڈیسیبیلیٹیز کو اکشن کھولتے ہیں بھائی یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پرسن ویڈ ڈیسیبیلیٹیز پی لولوڈی والے جو بھی جہاں سپلائی کر سکتے ہیں لیکن جس پانی معلومی مطلب ہے قد اپنے والے ویلچیر فرامی پیڈل سندھ میں ہیدر آباد سکر کیوں بھائی ایسا کیوں چلو خیر جو بھی ہے بھائی شلٹر ہوم میں جو اس طرح سے لوگ رہ رہے ہیں اور سندھ میں اتنے لوگ ہیں بینیفیشریز میلز اور شلٹر پروائیڈڈ دو سو بیالیس شلٹر سے میلز ہیں اور ٹوٹل بینیفیشریز سترہ سو نیان بے ہیں اس طرح سے یہ بھائی اس چیزیں پھر جو محمد الجنہ صاحب جن کی تشویر لگا دی گئی میرہ محمد شہباد شریف جو کہ اس وقت پرائیمنیسٹر آف پاکستان ہے پھر میس شادیا مری ہیں جو پاورٹی اینڈ الیویشن اینڈ سوشل سیفٹی کی مینسٹری کا حصہ ہے پھر آمیر فیضہ پر آچھا ہے پاکستان بیٹل مال بھائی دیکھو انگلیس تو مجھے بھی نہیں آتا ہے میں تو آپ سے کہوں گا کہ بھائی گوگل ٹرانسکیٹر کے مدل دے ہو کیونکہ یہ ہماری تو قومی زبان روز ہو ہے اور ہم جو ہے گوگل سے مدل دے جائیں گے گوگل ہماری اردو لکھ سکتا ہے لیکن ہمارے پاکستان کی ویب سائٹس ہو یا سرکاری ادھاروں کے لٹرز جو جاری ہوتے ہیں وہاں اردو آپ کو قدع نہیں ملے گا تو پھر آپ نے اردو لکھنے کے بعد یہ اردو ٹرانسلیٹ ہوئے گوگل ہماری اردو ٹرانسلیٹ کر کے دے رہا ہے جبکہ یہ پاکستان بیٹل مال سرکاری ویب سائٹ اور یہاں انگلیس لکھی ہوئی ہے گولپ پیش کرنا چاہیے ان کو تو سلیوٹ پیش کرنا چاہیے سرکاری ادھاروں کو پاکستان بیٹل مال پی بی ایم ایک خود مختار ادھارہ ہے جو انہوں سے ایک ایکٹ کے ذریعے قائم کیا گیا تھا پی بی ایم اپنے غریب ترین خریبوں پر مرکوز قدمات کے ذریعے گروپت کے ختمے میں نمائے کا حصہ ڈال رہا ہے اور تربیت تربیت اور بیت المال بورٹ کی طرف سے منزیر شدہ عیلیت کے معیار کی مطابق بسارہ بیوہ یتیم بچل کمزور اور دیگر ضرورت منزفرات کو انداز فرام کر رہا ہے تو ان کا مشن بھی پڑھ لیا بھئی انگلیش خلاص پاکستان میں جو ہے کراچی میں اور پاکستان کے دیگر شہروں میں جو ہے شارٹ فال ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا کئی جگہوں پہ کئی جگہوں پہ بجلی بند ہیں اس وقت سے اور ہو سکتا ابھی انٹرنیٹ پہ ہمارا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے میں تو یہ دیکھیں انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے اور ابھی انٹرنیٹ پہ کام جا رہی ہے کہ بار بار اس کو ڈسکنیکٹ ہو رہا تو اس کون کیسے کیے جائے اور باقی ہم آپ کو بتایا ہے ہمیں پہ بھی انگلیٹ کو něڑا پہ بھی مشلن انکہ یہ ہے to provide social protection to the poor marginalised segment of the society پھر vision انکہ یہ اس پہلوگ the vision of the prime minister and revolution and social services we have undertaken and responsibility to yield the most effective اور بچین ایسال زندگی ہوجود اور اگراب حرارات مقربی خورد کرنیم کی نجازت زیادی ایرانی زندگی د ایرانندگیین ایرانی اخوات بگوامل با اور سبید ایرانی زندگی آران اگر تنید باشینگی غلط بیوئی ضرورت با لہلن تحرارات جدیوب یگز دیا اور ایرانی تالنگوری کمترگ روی چین خوط تکرین کیا اجرانی ساوڈانا براین قلعا حقان چلا فکسکرم ایسرانی طرحی دانوان ، قلعا حقان دوسرانے والموژی بایدارات آتشار فکسا اور من ظلی ایگر مکرل ویتی کا ذ تبرید کی طرحی اس ویدارتی براین سون اندارات P Essentially ایسران کو منظور تایی ، کانان چلا براین قلعا حقان د Aaron سوری دانوان ، کامان ساروڈانی ضرورتن سون سوندارات PORTP از پادیدید کی طرحی ایسرانی چلادی دانوانی موسیقی یہ ان کا ایکٹ ہے جو ان کا قانون بنا ہے 1991 کا خیر انٹرنیٹ نہیں چل رہا بھئی اب یہ قسمہ سے یہ ان کا جو ہے ایک اور نمبر ہے کہ آپ اس پر بھی ٹولڈ فری کر کے فری معلومات حاصل کرتے ہیں ابھی تو خیر انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے تو میں آپ کو مزید چیزیں لکھاتا لیکن ابھی یہ مشکل ہے ان کے پروجیکٹس یہ ہیں شلٹر ہوم پاکستان تیلی سیمیا تیلی سیمیا سینٹر سویٹ ہوم انڈیویجیل فینانشل اسسٹنس ویمن اپاورمنٹ سینٹر سکول آب ریہیلیٹیشن آف چائل لیبر اور ہوم سیویل سوسائیٹی انجیوز ونگ سپیشل فرنڈز اور میڈیا وغیرہ تو دہر سبات ہو گئی ان کا سیکسیس فل سٹوریز ابھی مشکل ہوگا دکھانا ہے خیر بیت المال پاکستان کے بارے میں ہم نے آپ کو جو اگاہ کیا جو معلومات فرام کی کہ بیت المال پاکستان سے آپ یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس طرح سے آپ تعلیم میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس طرح آپ جسمانی عوضہ کسی کو ہاتھ لگوانا کسی کو پیر لگوانا ہے تو وہ آپ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اس میں آپشن موجود ہیں آپ ان سے رابطہ کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو بہتر رہنمائی حاصل بھی ہو سکے گی شکریہ موسیقی